مرحبا 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 دیئر سٹوڈنٹس اس دن پرسو یا ترسو میں نے لیکچر دیا آپ کو اس کے اندر میں ڈسکس کی ہوئے تھا کہ ہارمانک بھی فار ڈسکریٹ ڈیٹا اس کے جو سٹیپس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھے آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس طابق کا نام ہے طابق کو بھئی ہے کہ ہارمانک بھی فار ڈسکریٹ ڈیٹا ہارمانک بھی فار ڈسکریٹ 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 ڈیٹا ڈسکریٹ ڈیٹا اب یہاں پہ ڈسکریٹ ڈیٹا کے سٹیپس جو ہیں وہ اس دن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوئے تھے آج میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتا جلوں کہ پہلا سٹیپ کے درام میں کیا کرنا ہے ریسی گروپل فائنڈ آور دی ریسی گروپل ایچ ویدی ڈیٹا پائنڈ آور دی پرڈک آور ڈیٹا 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 ایسا ہمارے پاس ایسا ہمارے پاس چاہم juntت میں بہترین جیسیز واقع سی impose بعد بن سی ہمارے پاس آئی سازر Director یہ ہمارے پاس کیا ہے اور اس میں اور ساتھ میں ایک ہے ایکس اینٹ ہے کلکولیٹ دھارمانی بھی خالدہ پار میں دیٹا ایک سکس سیو ایٹ نائن سیس سیون ایٹ نائن ایس ایلیون اچھا جی ہمارے پاس اور پریونسی کیا ہے ہمارے پاس 4 4 6 9 5 2 9 5 2 8 یہ ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہے اس سیسے دیٹا سیٹ ہے ڈسکریٹ فریقمنسی ڈسٹریبوشن ہے یا اسے کرتے ہیں ڈسکریٹ سریز کرتے ہیں کے لیے آپ نے کلاں پوچھ دیں شرش کرتے ہیں ہمارے پیداً لکھانا کلایا پیدا کے لیے اب سب سے پہلے ملکسیolution کریں solution ڈری entertains solution ڈیٹ pouco ایکس اوکے اب ہم نے یہ فارمولے لکھ لیا اب ہم کیا کریں گے اس فارمولے کو دیکھ کے کام کریں گے پہلے نمبر پر اوپر ہمیں کیا چاہیے سمیشن ایف ہمیں اس فرمولے کو سمب کر لیں گے اس کے بعد ہمیں ریسی پروکل چاہیے اس کا فرمولے دیوائیڈ لائے ایکس پہلے ہم ریسی پروکل لیں گے پھر ایف کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے ہمارے پاس ایف ملکلائے بیر ور ایکس اب ہم اس کے لئے کلکلیشن کے لئے ایک علادہ ٹیبر بناتے ہیں کیا بناتے ہیں؟ ایک علادہ ٹیبر بناتے ہیں اوہ سے اندر تین کالبز ہوں گے دو یہ کالبز جو جوٹے ٹیٹہ سیٹ کے اندر ہیں ایک کالب ہم کو کلملائے کریں گے پہلا کالب اسی طرح کیا ہے؟ ایکس ہے آر کے پاس پھر کیا آر کے پاس؟ فریکنسی ہے ایکس اینٹ فریکنسی اچھے اگلا کالب ہم اس چیز کو لے گے ایف اور ایکس ایکس اس چیز کو لے گے ہم f over x x کے آفتے پاس 6 7 8 9 10 11 اجیز آپ کیا کریں 4 6 9 5 2 8 اجیز اب اب کیا کریں f over x اب f over x کا متلب کیا ہے f کا متلب یہ 4 x کا متلب ہے 6 تو کیا لیسے دیں 4 by 6 پھر کیا لیسے دیں 6 by 7 9 by 8 5 by 9 2 by 10 8 by 11 اچھا آپ نے f کی جگہ پہ دیکھا f کی بیلیس دکھی اور x کی جگہ پہ x کی بیلیس دکھی اب آپ کیا کروئے اب ان کو کرپریٹر کے ذریعے سالب کریں گے یا کرپریٹر کے ذریعے سالب کریں گے ان کو divide ایک انسر آتے ہیں آپ کے پاس وہ کیا آتے ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس انسر جاتے ہیں آہ 0.6668 0.6668 اچھا جیں اگری چیز کیا دیں 0.8574 0.8574 اگری 1.250 1.250 اگری 0.45 0.2 ہمارے پاس آ رہا ہے پھر ہمارے پاس کیا 0.7272 7272 اچھا جی اب ہم نے یہاں پہ ایک کارم کو بیچ میں سے سکپ کریں گے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کیا آپ ایکس f دیکھیں پھر 1 ور x دیکھیں پھر آپ f 0.1 0.1 1 ور x دیکھیں سکتے ہیں 4 13 19 یہ آپ پاس بن گیا یہ چیز آپ کے پاس کتنی آگئی 4 13 19 اوپر والے سمیشن f یا اسے کہتے ہیں number of observations total number of frequencies وہ یہاں سے ہی سمیشن ہے برابر ہے کتنی آتی آپ پاس 34 34 اگر population کا data ہے تو آپ اپنی ایلیس سکتے ہیں اگر سامپد کا data تو آپ سامپد ایلیس سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں number of observations کو number of values کو represented اٹھتے ہیں اوکے اب اس کی جگہ پہ اس کو ڈالتے ہیں اور اس کی جگہ پہ 34 بڑھتے ہیں تو حرمانک مین برابر ہے اوپر کیا ہوا 24 پیچھے کیا ہوا 4 اشاریہ 13 19 حرمانک مین برابر ہے ہمارے پاس آجاتا ہے 8.23 8.23 This is the harmonic for this discrete series This is the harmonic for this data set تو یہاں پر ہم نے example کے لیے solve کر دیا کہ discrete series کے لیے harmonic مین آپ کس طرح find how we find discrete how we find harmonic mean for discrete series for ungrouped frequency distribution for discrete data اوکے اب ہم next topic کی طرف move کرتے ہیں ہمارے next topic ہے وہ کیا ہمارے پاس next topic ہے ہمارے پاس harmonic mean calculation of harmonic for continuous series for group frequency distribution تو next topic ہے ہمارے پاس اس topic ka naam harmonic mean calculation of harmonic mean for continuous series for group frequency distribution اچھے ہم کیا تکھیں گے topic ka harmonic mean calculations 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 are much for continuous series یا یا گروپ یا گروپ data گروپ data ہم یہاں پہ dear students اب ہم dear viewers اب یہاں پہ جو ہمارا topic ہے وہ calculations کس کے لیے harmonic نیوٹی continue series کے لیے یا group data کے لیے ایک چیز کے دونہ تو کس کس کا data ہمارے پاس کلاس limit sothe میں اور جاؤ نیوٹ یہ یہ اس قسم کے data کو کیا کہتے ہیں continue series کہتے ہیں اب اس کے لیے اس قسم کے data کے لیے ہم جو steps follow کریں گے وہ میں steps آپ کے سامنے لکھنے جانا رہا ہوں سب سے پہلے میں فارمول لکھوں گا شاہر شاہر students یہاں پہ ہم harmonic mean find کریں گے کس کے لیے continue series کے لیے یا group steps ہیں وہ follow کریں گے وہ steps آپ کے پاس کیا ہیں ہم steps ہیں steps ہم follow کریں جن کے ذریعے ہم harmonic mean کو find کریں کس کے لیے discrete continue series کے لیے group data کے لیے یہاں پہ پہ ہم پہ 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 کیا ہوگا چونکہ ہم harmonic کا فارمول ہے وہ کیا ہے f divided solution f over x اب یہاں پہ ہمارے پاس اس قسم کے data میں continue series میں ہمارے پاس x نہیں ہوتا x کہاں سے آگے x discrete میں x ہوتا ہے ان ڈی گوچر سیریز میں x ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس continue کے اندر variable نہیں ہوتا x نہیں ہوتا سب سے پہلی بار پہلے لیکچر سے اندر بھی میں آپ بتایا رہے میں پھر بتاتا چلاؤ کہ آپ نے کیا کرنا ہے mid values find کس کے لیے ہر کلاس کے لیے پہلا step find out the mid value for each class for each class that is x that is x ya m m n thing ya x thing m is the representation of middle x is the representation of middle value ab masjid second step کے اندر جائے second step کے اندر find the reciprocal of each middle value find the reciprocal of each middle value find out the the reciprocal of each mid value that is kya ہوا 1 by x 1 by x 1 by x is the reciprocal of each mid gate third step third step multiply each reciprocal with with respect your with respect your frequency respect your frequency that is f by x f by x that is f by x جی میں مزید آپ کے سامنے تھوڑا سا آہ یہاں پہ آہ سٹارپ کرے چاہوں گا تو اب یہاں پہ مزید آگے جاتا ہوں میں تو تھوڑا سامنے آپ سامنے تھوڑا سامنے چاہوں گا اچھا جی اچھا جو اگلا سٹپ ہے میرے پاس جو فورت سٹپ ہے وہ کیا آپ کے پاس ملٹیپلائی کی اس کے سپرکل ورسپیکٹو فرقنسی اچھا جی فورت سٹپ کیا ہے کہ آپ add up all the products add up all the products that is summation f over x اچھا last one سٹپ کیا ہے last one کے پانچوں سٹپ آپ کیا کرو سمپل سی بات ہے total سٹپیلسی کو ڈیوائی کرو سمپل total frequency divided by summation f وار x v get harmonic mean اچھا جی میں پھر بتاتے چلوں پہلے سٹپ کے اندر آپ نے mid values پانٹ کرنی ہیں each class اور کون mid values کو آپ کیا کرتے ہیں کس سے vision کرتے ہیں x کے ساتھ یا n کے ساتھ پھر دوسرے سٹپ کے اندر آپ نے انہی mid values سٹپ کے اندر آپ نے انہیم ریسی پروکل اور جو مٹیپلکیشن آپ نے یہ frequencies کے ساتھ ان کو ڈیڈ کرنے ہیں sum کرنے ہیں اور آخری سٹپ کے اندر آپ نے summation frequency sum of frequency کو ڈیوائیڈ کرنا ہے sum of f or x تمہارے پاس required answer آجا ہے اب اسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں numerical example کے ذریعے numerical example کے ذریعے clear ہو جائے گا کہ how do you find harmonic mean for continuous series for continuous series for good frequency distribution اوکے اب میں وہ example آپ کے سامنے sound کرنے جا رہا ہوں فر ایجامپل کیا ہے اچھا جی وہ example کیا ہے اچھا جی وہ سب سے پہلے بھی وہ example آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ وہ example ہے کیا کیا ہے جی کہ example آپ کے پاس کیا ہے آپ نے کیا ہے کہ find harmonic mean find harmonic mean اب جی آپ کے پاس classroom اور frequency ہے پہلے نمبر کیا آپ کے پاس classes یہ دوسری نمبر کیا آپ کے پاس three frequency اوکے کلاسز آپ کے پاس کانا سٹارٹ ہو رہی 0 سے 9 0 سے 9 اچھے 10 سے 90 10 سے 90 20 سے 29 اچھے 30 سے 30 سے 30 سے 39 اور last 40 سے 49 40 سے پہلے 0 سے 9 10 سے 19 20 سے 29 30 سے 39 اور 40 سے 49 ڈا فریکنسی کیا ہے؟ 5، 10، 15، 7، 3 اس کی فریکنسی 5، 10، 15، 7، 3 اب اس قسم کے data کے لیے یہ continuous data ہے group frequency distribution میں تو اس کی لیے آپ harmonیقی فائنٹ کرنے جا رہے ہیں باپسوں سے پہلے کیا رکھیں گے؟ فارمالک مین کا فارمولا کیا لیکنے سمیشن f سمیشن f over x یہ آپ پاس فارمالک مین کا فارمولا ہو اب بات ہوئی اس طرح آگے کہ کلاسی میں ہمارے پاس frequency کو ہمارے پاس ہے یہ data calendar لیکن data calendar x نہیں ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے mid-wayviewsو اینٹ کرنے ہیں آپ نے midpoints پائنٹ کرنے ہیں جن کو آپ represent کرتے ہیں x کے ساتھ یا m کے ساتھ تو سلوشن کے اندر سلوشن کے اندر آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے کہ آپ نے فائنٹ کرنے ہیں midpoints midpoints یا اسے کہتے ہیں mid values اوکے اب midpoints کس طرح فائنٹ کرتے ہیں پچھتے لیکچرز کے اندر شنو جو لیکچرز کے اندر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہر کلاس کا midpoint ہوتا ہے جس میں lower کو اپر میں آپ جمع کرتے ہیں اور 2 پہ divide کرتے ہیں اس طرح آپ نے zero پلس 9 divided by 2 10 پلس 19 divided by 2 20 پلس 29 divided by 2 اسی طرح ہر کلاس کا midpoint آپ فائنٹ کریں گے فائنٹ کرنے کے بعد اس کام میں لے گئے سلوشن میں جب آپ نے midpoint فائنٹ کیے تو پہر آپ کے پاس آتا ہے 4.5 کیا مطلب اس بات کا zero جو 9 بٹا 2 اس کے مطلب یہ ہے دوسرا 14.5 تیسرا 24.5 چھوتا 34.5 44.5 4.5 these are the midpoints these are the midpoints پہلا سکت ہو گیا دوسرا سکت find the reciprocal of each midway 1 over x اسے کیا کرتے ہیں reciprocals اب reciprocal آپ فائنٹ کریں کیا آپ فائنٹ کریں reciprocals آپ فائنٹ کریں reciprocals کے مطلب کیا ہے 1 over x 1 divided by 4.5 1 divided by 14.5 1 divided by 24.5 34.5 and 34.5 آپ نے ہر ایک ایک x کو 1 پہ divide کیا تو آپ کے پاس کیا گیا reciprocals آپ reciprocals کیا ہیں calculator کے ذریعے آپ divide ایک انسر آتے ہیں آپ کے پاس reciprocals کی زیورت یہاں پہ دیئے ہیں ویسے آپ فائنٹ کریں میں direct کا فائنٹ کریں f ضرور 1 x f ضرور 1 x یا اسے کہتے ہیں ہی یا اسے کہ f by x اب f کا مصال کیا ہے frequency مصال کیا ہے اور x کا مصال کیا ہے 4.5 اور یوں بھی کہتے ہیں 5 اور 4.5 پھر 10 اور 14.5 پھر 15 بائی چوز جائے 5 پھر 7 بائی 34.5 پھر 3 بائی 44.5 آپ کیا کیا فارمولے کو دیکھ ہم f x f اور x f کا مصال ہے 5 x کا مصال ہے 4.5 f کا مصال ہے 10 اور x کا مصال ہے یعنی ہر midpoint کی frequency ہے respective frequency اس پہ divide کریں divide کرنے کے بعد آپ کے پاس انصر آتے ہیں 1.111 اچھا نہیں آپ کے پاس انصر آتا ہے 0.68 0.68 97 انصر آتے ہیں آپ کے پاس 0.61 0.6 1 2 2 2 2 2 انصر آتا ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے 0.20 0.29 اور last 0.06 0.06 74 اچھا آپ کلپولیٹرلی سیمپل آپ 5 دیکھیں divide by 2.5 دیکھیں equal کو press کریں انصر آتے جائے اب واپس فارمولیں اندرہائیں سمیشن f اور x یہ چلیئے آپ تو آپ کیا کریں یہ ہمیں دیکھیں سمیشن f انصر کو آپ جمع کریں جمع کرنے کے بار 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 یہاں سمیشن f اور x کس طرح وہاں پسائے فریکنسی کی طرح سما فریکنسی بھی چاہیا سما فریکنسی کتنے بانتا ہے یہاں میں دیکھیں تو سمیشن f برابر ہے یہ بانتا ہے آپ جگہ لیکن ہم فریکنسی کا قانون بھی بنا یں فریکنسی ثرابیٹ پوائنٹ ثرابیٹ 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 .​ پھر ب آشت تھٹ ثرابی ٹھo لیکنسی ان Weise kef ثرابیٹ ہماری ثرابیٹ پاست جس پھر افت نیوت پھر Zack بط پھر ایک کو ملٹیپلائی کے ساتھ اور آخر پر سم کریں اس کو بھی سم کریں اس کو اور ایس کو بھی سم کریں پھر اوپر اس کو ڈال رہا ہے اس کو اور اوپر سمیشن آف ریکنسی کو اور نیچے سمیشن ایف اور ایس کو ڈال رہا ہے تو پھر کلکلیٹر کے ذریعہ ہے جب اس کو ڈیوائیڈڈ کریں گے ہمارے پاس یہ انسر بنتا ہے کیا ہوتا ہے یہ انسر بنتا ہے اب میں مزید آگے جاتا ہوں مزید نیکس کافی کی طرف جاتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ بھی ہے اب جب جب کے حوالے سے وائپ کے حوالے سے تو وائپ کے حوالے سے وہ ہم کیا کرتے ہیں میں مزید آگے جاتا ہوں وہ ہیں ریلیشنشپس کیا ہیں ریلیشنشپس کن کے درمیان میں دیکھتا ہوں ریلیشنشپس بیٹوی ایریثمیٹک می، جمیرٹک می، اینڈ ہارمانک می میرا ٹاپکٹ کا ٹاپٹ ہے ریلیشنشپ بیٹوی ایریثمیٹک می، جمیرٹک می، اینڈ ہارمانک می اب این تینوں کے درمیان کیا کیا ریلیشنشپس میں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو الیٹھومیٹر بھی ہے جو میٹھر بھی ہے ہارمانک بھی ہے یہ آپ اس میں کب ایکل ہوگے جب آپ کے پاس ویڈیابل کے اندر ویڈیابل کے اندر ویڈیوز سیم ہو ساری کی ساری ویڈیوز سیم ہو لیٹھومیٹر بھی ہے آپ کے پاس ویڈیابل ہے ایکس اس کے در ویڈیوز ہیں فائل 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 تو اس قسم کے ڈیٹا کے لیے ہارمانک بھی جمیرٹک می اور ہارمانک بھی سیم ہوگی بھی ہے اچھا اگر ویڈیوز میں ویڈیوز 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 ویڈیو کر رہی کی لیٹھو نایہیں تو اس قسم کے ڈیٹر کے لیے پھر یا آپ اس میں ایک ایپول نہیں ہوگی بلکہ ان کے درمیان ایک ریلیشنشپ ہوگا جو آپ یاد رکھیں نوٹ دیجئے کا وہ ریلیشنشپ کیا ہے کہ ال اللینر ہمیشہ بڑا ہوگا جمیوریٹرین سے اور جمیوریٹرین ہمیشہ بڑا ہوگا ہرمانک میرے سے کیا مطلب اس بار کا آپ کے پاس دو قسم کے離لاشنٹسپ آگیا ہے پہلے علیہنے سے کیا ہے اور دوسرا کیا ہے پہلے کے لیے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ال اللینر برابر ہے جمیوریٹرین برابر ہے ہرمانک مینر کم ہوگے جو آپ کے پاس قمجان پیٹر لی ! سینڈ ہوں کیا ہوں گی سینڈ ہوں ایک جیسے ہوگی اور اگر ایک جیسی نام ہوئی تو پھر کیا تیشیشن ہوگا کہ الیثمیرٹر مین گرہٹر دین جمیرٹر مین گرہٹر دین ہارمانک مین کیا مطلب ہے ہاتھ کا کہ الیثمیرٹر مین بڑھا ہوگا جمیرٹر مین بڑھا ہوگا ہارمانک مین سے کب جب دیکھو اس سینڈ نہ ہو مین بڑھا ہوگی اور تی ریم آبس میں ایک نہیں ہوں گی اب میں مزید ان دونوں کو پروف کرتا ہوں ایکزامپل کے درہے ہیں کس کے درہے ہیں ایکزامپل کے درہے ہیں اب پہلا پہلا جب ویریوز سینڈ ہوں پروف نمبر پاس پروف نمبر پاس جب ویریوز آپ کے پاس سینڈ ہوں کیسا کہ لہذا 1x6 تو کتنا جائے گا یہ بھی 6 ہے آپ دیوائے دیکھیں پر اس کا مطلب ہے جب ویلی بر کہتا value same ہوگی یہ دنوں آپ اس میں equal ہوگے کیا ہوگے proof number 2 جب ویلی بر کہتا value same now values same now تو پھر کیا چکر ہوگا یہ ویلی بر کہتا جب value same now proof number 2 proof number 2 اپنے پاس کیا ہوگا proof number 2 4 & 6 4& 9 2 ویلی graphical تو الیتمیٹ کیا آئے گا جان جان مو بھائی 2 یہ آنسر آئے گا آپ کا پاس 6.5 6.5 جمیٹری میٹی 4 plus 4 بلٹی بلا بے 9 انتہاں روٹ تو انسر کیا آئے گا آپ کا پاس 6 کیا آئے گا 6 اچھے harmonیکی کتنا ہوگا 2 divided by 1 by 4 1 by 9 1 by 9 کونسر آپ کا پاس آئے گا 5.54 5.54 اب دیکھیں جب اوٹ سے دیکھیں ویلیو سے گفرنٹ ہوگی تو الیتمیٹر میں کتنا ہے 6.5 جمیٹر میں کتنا ہے 6 اور ہرمانیک بین کتنا ہے 5.54 اب یہاں سے پر جارہ آئے سب سے بڑی ویلیو کس کی ہے الیتمیٹر میں کی پھر اس کے بعد جمیٹر میں کی پھر اس کے بعد ہرمانیک بین کی اس کے مطلب ہے ہرمانیک بین is less than جمیٹر میں جمیٹر میں is less than الیتمیٹر میں یہاں پر یہ دو پاپرٹیز پروف ہوگئے ایک اور ریلیشنشپ ہے ان تینوں کے دمیان وہ کیا ہے اگر ہمارے پاس ان تینوں میں سے دو موجود ہو تیسے آپ پھرسکتے ہیں آپ اس کو یوں گلے ساتھیں یا جی کا سپیئر یہاں پہ دونوں طرف سپیئر دے گی سپیئر دے گے تو رود ختم ہو جائے گا اور دیشرتے جی کا سپیئر A ضربی H جی کا مطلب ہے جومیٹرک P A کا مطلب ہے ایراغمیٹرک P H کا مطلب ہے حرمانی P تو جب ان دونوں کا سپیئر دیا اس طرف پی اس طرف پی رود ختم ہو جائے گا یہاں پہ جومیٹرک P کا سپیئر دے جائے گا لکہ دکھئیے کے کے لیلیشنشم آپ کے ساتھکے了 کنوں کے ل俺はتندہ گناiencies کہ جیمترک مرنی کا سکر Engagement کیسے؟ پار ایساپل آپ کہتے ہیں El lowers Two and Hem Blick فائیم ہائین جیمترک ممل اب کیا دمیا اس کن ؤ ریلیشنشم کے اitرا جیو سٹتانی جا لید اے کی جگہ تو اور اچ کی جگہ تو اب دیکھیں کہ جی کا سکویہ ہے اس کا جگہ چاہیے باتی جی چاہیے ادھر بھی روٹ کر جائے گا ٹھیک بلا دیکھیں ایلسی بیٹھ کی تو تھا ہرمارک بھی تو تھا ریلیشنس کے ذریعے ہرمارک بھی کتنا ہے تو آیا اب مسید آگے انتیوں بھی ریلیشنس کا عائم کرتا ہوں دو فرپلے اور بڑھا دوں آپ کے سامنے کہ اگر آپ کے پاس یہ اب یہاں سے آپ کے پاس انتمیٹک بھی کہ کیا ہوگا انتمیٹک بھی کہ ہوگا جمیٹر بھی کا سکویہ ہے ڈیوائیڈ بائی ہرمارک بھی اگر جمیٹر بھی کا سکویہ کو ڈیوائیڈ کریں ہرمارک بھی پہ تو انتمیٹر بھی نہیں کہہ سکتا ہے اس طرح ہرمارک بھی برابر ہے جمیٹر بھی کا سکویہر ڈیوائیڈ بائی ایلیمیٹر بھی اگر ہمارے پاس یہ دو ہیں جمیٹر بھی آئے گا اگر یہ دو ہیں تو ایلیمیٹر بھی نہیں آئے گا یہ دو ہیں تو ہرمارک بھی نہیں آئے گا اگر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ایلیمیٹر بھی ہے 4 and جمیٹر بھی ہے 2 find find harmonique تو آپ کیا کریں گے harmonique کیا ہوگا آپ کیا کریں گے harmonique کیا ہوگا آپ لیکھیں گے harmonique برابر ہے g کا sphere environment a g کے مطلبے جمیٹر بھی a کے مطلبے بھی a کے مطلبے بھی me میں نے شارک کر لیکھا g کی جگہ لیکھیں گے 2 2 کا sphere a کی جگہ لیکھیں گے 4 4 2 2 square 4 3 1 answer کتنا ہے 1 1 1 is the harmonic mean when the electromagnetic mean is 4 geometric mean is 2 harmonic mean کتنا ہے 1 کتنا ہے 1 2 1 2 4 these are the relationships if arithmetic mean harmonic mean are given geometric mean is defined آپ geometric mean کو find کر سکتے ہیں انہیں یہ 2 نام پاس نہیں ہیں آپ arithmetic mean کو find کر سکتے ہیں انہیں یہ 2 نام پاس نہیں ہیں اگر harmonic mean کو find کر سکتے ہیں یہ ایک فرمولہ دوسرا یہ تیسرا these are the relationships کس طرح دو الارمکی پاس نہیں تیسرا فائنٹ کر سکتے ہیں تو بچوں ان relationships کو بھی یاد رکھئے گا اور capitalism کو بھی یاد رکھئے گا اور نیکس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ میڈیو کو ڈسکس کریں اس کو ڈسکس کریں میڈیو کو تو بچوں اپنا خیال رکھئے گا ویرگیبرز کمیٹس لازمی کیجئے گا اللہ خیص